بچھلا کچھ اس عدا سے کہ رتحی بدل گئی یہ دنیا فانی ہے اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے جبکہ مارنے والا ہمارے قریب قریبی ہے ہماری شارک سے بھی قریب ہیں اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آئے اور روح کو قبض کر لیا جائے فکر کی بات جو ہے وہ اپنے آمال پہ گھاور ہے کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں کیا کیا کر کے کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں جیسے حضرت علامہ صاحب نے اتنا خوبصورت خطاب کیا انہوں نے ہمارے ضمیر کو جھنجوڑا میں نے کیونکہ بزرگوں کی صحبت میں رہا اور آپ تو وہ اندر کا کتہ بھی مر گیا ہے وہ یہ کتہ ہوتا ہے انہا کا میں کا یہ مرتا نہیں ہے یہ بندے کو دعوت دیتا ہے کہ تو جب تک زندہ ہے بڑا بن کے رہے لوگ تیری طرف دیکھیں لوگ تیری باتیں کریں میں بھی اس کے چکر میں رہا کہ یہ بہت عظیم بات ہے لیکن جب بزرگوں کی صحبت سے سیکھا تو پتہ لگا کہ اپنے آپ پہ تو اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ جو خون خار درندہ ہے نفس اس کے چنگل میں ہم اس طرح بری طرح فسے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے خواہشات کی جب تک امپلیمنٹیشن نہیں کراتا وہ ہماری جان نہیں چھوڑتا اور ڈیلی آپ غور فرمائیں کہ ہمیں دیکھنے والی آنکھوں کا نور اللہ نے آتا کیا بولنے والی زبان ہم کو اللہ نے آتا کی سوچنے والے شعور ہم کو اللہ نے آتا کیا سننے والے کان ہم کو اللہ نے آتا کیے اور حرکت والے ہاتھ اللہ نے آتا کیے دونوں ٹانگیں ہمیں اللہ نے دی یہ ہمارے تن پہ جو کپڑا ہے اس کا رزق اللہ نے آتا کیا جن گھروں میں ہم دو دو کروڑ کی کوٹھیاں بنا کے بیٹھے ہیں وہ اینٹوں والا گھر جس میں ہم رہ کے نہیں رہنا اللہ اس کے لئے بھی رزق ہمیں دے رہا ہے ڈیلی جو ہماری نفس کی خواہشات ہیں نفس کہتا ہے کہ چال آج بکرے کا گوشت کھاتے ہیں نفس کہتا ہے کہ آج برکر کھاتے ہیں یہ جو خواہش ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ اصل میں نفس کی خواہش ہے اللہ کا حسن دیکھیں کتنا عظیم ہے میرا اللہ کہ خواہش نفس کی ہے نفس کیونکہ ہمارا اور اللہ کا دشمن ہے اپنے دشمن کی خواہش کی امپلیمنٹیشن کے لئے بھی رزق عطا فرما رہا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ خواہش تو نفس کی ہے جس اللہ نے ہمیں کانا اور انتہ پیدا نہیں کیا گنگا اور شعور سے ہمیں محروم نہیں کیا گنگا نہیں بنایا ہاتھوں سے مہتاج نہیں کیا ایک ٹانگ نہ دے کے لنگڑا نہیں بنایا دونوں سے محروم کر کے مہتاج نہیں بنایا آئیں سب کو چھوڑ کے ہم اپنے آپ پہ گھور کریں کہ کیا ہم اس کی فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَزْزِبَان جو کروڑوں عربوں کے حساب سے ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے کبھی ہم نے گھور کیا ہے کہ اللہ جی ہم سے کیا کرتے ہیں اور ہم اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں ہمارا دوست ہو ایک کوئی بھی دوست ہو ہم اپنے بیلی کا کوئی ایپ دیکھ لیں تو اس کا ڈڈورہ پیٹھتے ہیں بزارتے ہیں یار بیلی تو میرا بیلی ہے پر مجھے آج اس کی ایک بری عادت کا پتہ چلا ہے اس مسکین کو ہم بدنام کر کے چین لیتے ہیں اور ہمارا اللہ وہ ہے جو اپنے نفس عام نفس کی خواہشات کو اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور ہمارے ایوب پہ پردے پاک ڈال کے وہ روز انتظار کرتا ہے کبھی تو آئے گا نہ توں میرے گھر پہ میرے دروازے پہ تو جب دستک دے گا تو میرا تم سے وعدہ ہے تیری سکی بین جس نے تم سے رشتہ مانگا اور تم نے کسی مجبوری کی وجہ سے انکار کر دیا تم نے اپنی زندگی میں اپنی بین سے قطع تعلق اس لیے کر لیا کہ میری تیری اب کبریں جو دا ہیں تو نے میری بیٹے کے لیے رشتہ نہیں دیا وہ خون جو ایک ماں اور ایک باپ سے ہم پیدا ہوتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی غلطی پہ کبریں جو دا کرتے ہیں وہ کتنا حزیم اور حسین ہے اللہ کہ ہماری تمام غلطیوں کو دیکھ کے اگر اسی بین کے گرم چلے جائیں کوئی اسی بچے کی شادی آ جائے راضی کرنے کے لیے کہ یہ برادری میں ہمارا ناک نہ کٹ جائے ہمارے ساتھ تائم گزار لے تو آگے سے جواب ملتا نہیں وہ کبروں کی جدائی ہے اللہ عظیم کتنے ہیں کہ ہم سارے اس کے آقامات کی صلاح ورزی کر کے جب اس کے دروازے پہ چاہتے ہیں تو وہ پھر رشتہ داروں کی طرح نہیں کہتا وہ کہتا آپ میرا دروازہ کھلا ہے تو چاہتا کیا ہے مان تو سہی پانچ حالتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں اور وہ حسین عادت کیا ہے اللہ جی کہتے ہیں پریشان ہو دکھی ہو بیمار ہو رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں پھر دامن پھیلا تو سہی ہاتھ اٹھا تو سہی آنکھوں سے دو کترے بہا تو سہی زبان سے سنا تو سہی سر کو جھکا تو سہی یہ پھیلا اٹھا بہا سنا جھکا یہ پانچ عادات اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے آپ کے جتنا ہوتا ہے گناہ اس پہ وہ رپڑ میٹ پھر پھیر دیتا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے کہ وہ حسین ہے اس کا حسن ہے ہم جو بابے ہیں نا ہمارا جو ایمان ہے بابوں پہ ہم بابے آپ کا کچھ نہیں کر سکتے نہ پیر کسی کو زندگی دے سکتا ہے نہ اس کو ماؤں دے سکتا ہے نہ پیر کسی کا رزق بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے ان پیروں کی اور ان بزرگوں کی جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ نے کہا کہ تُو میرا بیلی ہے میں تیرا بیلی ہوں لیکن تُو پابند ہے ساری زندگی تُو نے اس بیلی کی بات کرنی ہے جس نے تمہیں بیلی بنا لیا ان بزرگوں نے ساری زندگی ہمیں قرآن کی تعلیمات دیں انہوں نے کسی کو زندگی کا وعدہ نہیں کیا ہاں کرامات ان کے وجود سے ظہور بزیر ہوتی ہیں وہ کرامات صاحب لے اقل لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ہوتی ہیں جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کی پھر دنیا کو بدل دیتا ہے لیکن اللہ وہ میرے جو بزرگ ہیں قبلہ والد صاحب ان کی زندگی میں جب کوئی بندہ دعا کر کے ٹھیک ہو جاتا تو وہ شکریہ کے لیے آتا تو فرماتے ہیں بڑا افسوس ہے تمہیں میں نے ٹھیک کیا تم کو تیرے خدا نے ٹھیک کیا آپ نے اللہ کے شکر گزار بن جاؤ بزرگوں کی صحبت اختیار کر لیے اور یا اکرام ہمارا سرمالہ ہیں آپ کشف المجوب اٹھا کے دیکھ لیں حضرت سیالی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو دیکھ لیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو دیکھ لیں انہوں نے ساری زندگی اللہ کی بات کیا لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں رگا دا جیسے آج کل ہماری فلک سے لگی ہوتی ہیں کہ پیر میں یہاں دنیا دے ہوتا ہے اور کوئی پیر نہیں ہے جن پیروں کے ہم ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ساری زندگی اللہ کی ترغیب دی کہ آپ نے اللہ سے جڑ جاؤ کتنا حسین اور سونا اللہ ہے میری آخر میں یہ عرض ہے آپ کی بارگاہ میں کہ میں تو مولوی تو نہیں ہوں ہماری ہوتی ہے فقیرانہ گفتگو وہ کسی کو کچھ سمجھ آتی ہے کچھ نہیں آتی تو گبلہ والد صاحب نے فرمایا تھا بیٹا یہ درجہ وہ ایک پیغام دیا کروں وہ پیغام یہ ہے کہ اچھوں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے مزہ تب ہے کہ کوئی گندے کو سینے سے لگائیں گندے کو سینے سے لگانا ایپوں بھروں سے دوستی کرنا یہ کمال ہے کسی پوکاس کوٹھی ہو بنگلہ ہو اچھا ہو اس سے دوستی تو ہر کوئی کر لیتا ہے آپ کے دروازے پہ کوئی مسکین آ جائے اس کا حال جو ہے آپ کے حال پہ تاری ہو جائے آپ کے وجود پہ تاری ہو جائے تو سمجھئے گا کہ اللہ آپ پہ بہت راضی ہے مرہوم ریال صاحب میرے بھائی تھے میرا ان کے ساتھ ایک کریلو تعلق تھا ان کی مسل جو تھی وہ میری والدہ صاحبہ کی سکی بین بنی ہوئی تھی میری بینیں ان کی شاگرد بھی تھی ان کی زوجہ مطرمانے اور بھائی ریال صاحب نے ہمارے اس تعلق کو بڑا خوب نبالا جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے اس تعلق کو کبھی بھولا نہیں بلکہ وہ اپنے بیٹوں کو پکڑ کے لے کے جاتے تھے اکثر ان کو کہتے تھے کہ یہ گھر جو ہے بخاری سعداد دھوڑی کا اس کو آپ نے نہیں بھولنا کل میں فاتح کے لیے حاضر ہوا ہے تو ان کو ارز کی کہ اچھی اولاد کی تعریف یہ ہے کہ یہ جو کوٹھوں اور زمین والا جو اساسہ ہوتا ہے یہ جھوٹا اساسہ ہے اس اساسے کو تو ویسی وراست میں مل جانا ہوتا ہے اصل آپ کا جو دولت اور سرمایدہ اور اساسہ ہے وہ بزرگوں کے دوست ہیں جو اولاد اپنے بزرگوں کے دوستوں کو سمال لیتی ہے وہ کائنات کے خوش نصیب لوگ ہیں میری دعا ہے کہ اللہ ان چاروں بھائیوں کو صبر اطاف فرمائے اور مرہوم کی کامل بکشش فرمائے اور اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے بہت شکریہ